بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے ویلکم کہتی ہوں آپ کو کیچن فنڈامنٹلز میں اور آج آپ کے ساتھ جی شیئر کر رہے ہیں یہاں پر مزید کی املی کی چٹنگ کی ریسیپی تو جی سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جی یہاں پر دو سو پچاس کرام آپ نے املی لے لینا ہے اور اس کو اپنے جی بگو دینا ہے دو کپ پانی میں ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے بگونا ہے پندہ منٹ کے لیے پندہ منٹ بگونا کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پین لینا ہے پین کے اندر آپ نے املی اور پانی دونوں ہی آپ نے ایڈ کر دینا ہے کوئی آپ نے اسی گھٹلیاں لیدہ نہیں کرنی کوئی آپ نے سٹین نہیں کرنا آپ نے ڈریکٹ اس کے اندر ہی شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر گرم پانی نہیں تھا دوم ٹپریچر پر پانی تھا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے بالکل بھی کیونکہ کوٹلیاں لہدا سے نہیں کرنی تو نہ ہی ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے اس کو بھیگونے کے لیے اور نہ ہی گرم پاہنی چاہیے ہمیں تو اس کو بھی میں نے 15 منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا بھگونے کے بعد اس کو بھی ہم نے شامل کر دینا ہے املی میں ہی ساتھ ہی املی کے میلٹ ہوتی جائے گی اور دونوں جب ساتھ پکیں گی نا تو بہت ہی مزید کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آنا سٹار ہو جائے گا فلیور بہت مزید کا ایٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہوبانی کا اور املی کا املی اور ہوبانی کو 3-5 منٹ کرنے کے بعد ان کو ہلکا سا میلٹ کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ڈرائی مسالہ تو ڈرائی مسالہ میں یہاں پر ریڈ میٹ جائے گی ہافٹی سپون اور ریڈ چلی فلیکس یہاں پر جائیں گے ون ٹیبل سپون اور نمک یہاں پر ہافٹی سپون یہاں پھر آپ کے مرسی مطابق یا سائی کے مطابق تو جی چلی فلیکس یہاں پر ون ٹیبل سپون جائیں گے کیونکہ یہاں پر یہ بنتی ہے تھوڑا سپائسی اور مزے کی بنتی ہے تو جی آپ اپنے مرسی مطابق اس کو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بیننس ہو جائے گی شگر اور دوسری چیزیں بھی ایٹ کرنے کے بعد تو جی اب ہم اس کو مسالہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں جی اچھے سے اس کو مکس اپ کرتے جائیں گے موسیقی 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 اوکے جی یہاں پر املی اور املی کے پرک کو اچھے چکے سے پکا لینے کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دی تھی تین ٹیبل سپون چینی تو جی چینی ہم نے مٹھاس لانے کے لئے شامل کی تھی لیکن ہم نے جس چینی یہاں پر استعمال کرنی ہم یہاں پر استعمال کریں گے گھر یہاں پر جی گھر ہے پیس کر اس کو دول ڈال دیا یہاں پر ٹو ٹیبل سپون یہاں پر یہ گھر تھا اس کو بھی شامل کر دیں گے یہ کیا اس کے ٹیسٹ کو چار چار لگاتے گا بہت مزدگا لگے گا کچھ لوگ اس میں شکر ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ اس میں صرف چینی کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر جی ہم نے چینی اور جو ہے نا گھر دونوں کا استعمال کے ہیں اس کے ٹیسٹ کو ڈبل کرنے کے لئے تو جی آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں مقصد صرف اس میں مٹھاس لانا ہے ٹھیک ہے املی کی چٹنی کی جو مین چیز ہے نا اس میں جی کھٹائی کے لئے ڈال دی ہے یہاں پر املی اور مٹھاس کے لئے یہاں پر ڈال دی ہے چینی یا گھر یا شکر ٹھیک ہے کچھ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیویا نے شامل کرنا ہے واقعی آپ کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں اوکے جی یہاں پر جو املی کی چٹنی آنا ارموسٹ ہماری تیار ہے اوکے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جی کرنا ہے اس ریسیپی کو ٹرائے اور ٹرائے کرنے کے بعد اس کا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مور ریسیپیز اور مور چٹنیز بھی شیئر کروں گے اپنی فیورٹ چٹنیز تو تب تک کے لئے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ